موسیقی ہمیں کچھ ایسی چیزیں دیکھی گئی ہیں جو کہ پاکستان ایر فورس کے فیچر کو ٹیز کر رہی ہیں اس میں ایون پاکستان ایر فورس کے پی ایف ایکس سے لیٹڈ بھی ایک دو گلمس ہیں اس پر بات کریں گے تو سب سے بہلے بتاتے چلوں کہ نیسٹ اپ پاکستان کا نیشنل ایرو سپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پاک ہے یہ پیسکلی پاکستان ایر فورس کا ایک پروگرام ہے ایک پورے کا پورا اسٹیبلشٹ ادھار ہے جس کا یہ کام ہوگا کہ فیچر میں جو پاکستان ایر فورس کے انڈر مختلف پروڈیکٹس ہوں گے ان کو اوبرارم کرنا یہاں جیسے کہ پاکستان ایر فورس اپنے لیے سیٹلائٹس کو بنا رہی ہے جی ایف سیونٹین تھنڈر کا پورے کا پورا ایک فلیکشپ پروڈیکٹ ہے پاکستان ایر فورس کے یو سی ایویز ہیں اور یہ صرف پاکستان ایر فورس کے لیے نہیں بلکہ نیسٹ ایپ کے انڈر جو مختلف پروڈیکٹس ہیں وہ صرف ایر فورس کے لیے نہیں ہیں بلکہ دوسری جو ملیٹری برانچز ہیں وہ بھی اس میں کلیبوریٹ کر سکتی ہیں ایون جو سویلین شعبے ہیں ان کو لے کر بھی یہاں کلیبوریٹ کیا جا سکتا ہے نیسٹ ایپ کے بعد دوستو یہ دکھا گیا پاکستان میں کہ جو پاکستان کے قریب بھی کنٹریز ہیں جیسا کہ ترکیہ ہے چائنا ہے اور ایون اب آزربائی جان انہوں نے بقاعدہ اپنے اوفیسز کھولے نیسٹ ایپ میں جہاں ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کو لے کر اور ان کنٹریز کے پاکستان کے ساتھ جو جوائنٹ کلیبوریشن ہیں ان کو لے کر میجر ڈویلپمنٹس یہاں دیکھی گئی اب ہم آ جاتے ہیں آزربائی جان کے پریزیڈنٹ کے اس ویزٹ پر جو انہوں نے نیسٹ ایپ کا کیا نیسٹ ایپ کے ویزٹ کے دوران انہیں جیف سیونٹین تھنڈر کا سٹیٹک دسپلے دکھایا جاتا ہے جہاں اس پر مختلف ویپنز لگے ہوئے ہیں لیکن یہاں ہمیں پی ایل ٹین ای ہائی آف بور سائٹ شورٹ رینج اے ٹو اے میزائل دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ اپریشنل جیف سیونٹین تھنڈر پر پہلی دفعے دیکھا جا رہا کہ اس نے پی ایل ٹین ای شورٹ رینج میزائل کو کیری کیا ہوا ہے اس سے پہلے اس پر پی ایل ٹین میزائل کو ہی دکھایا جاتا رہا ہے اس سے پہلے صرف ایک پروٹ ٹائپ کی تصویر موجود تھی جس نے پی ایل ٹین میزائل کو کیری کیا ہوا تھا لیکن اپریشنل جیف سیونٹین پر یہ میزائل ابھی تک انٹیگریٹڈ نہیں تھے لیکن یہاں پہلی دفعے دکھایا گیا ہے تو یہاں سٹرونگ پوسیبیلٹی یہ بھی ہے کہ ہمیں فیچر میں بہت جلد پی ایل ٹین لونگ رینج بی وی آر میزائل بھی جیف سیونٹین بلوک 3 پر دیکھنے کو ملے گا جیسا کہ اس سے پہلے بھی بہت سے انڈین دوست یہ بات کر چکے ہیں کہ چونکہ تصویریں نہیں ہیں پی ایل ٹین اور پی ایل ٹین کی بلوک 3 کے ساتھ سو پی ایل ٹین کی تصویر جیف سیونٹین بلوک 3 پر آپ کے سامنے حاضر ہے اور اسی طرح ہم نے آپ کو ماضی میں کہا تھا کہ جب صحیح وقت آئے گا تو پاکستان ایر فورس پی ایل ٹین کے ساتھ بھی تصویریں ریلیز کر دے گا اس کے علاوہ یہاں پاکستان کے البتار بومز کو دیکھا جا سکتا ہے پی ایل ٹویل میڈیم رینج بی وی آر میزائلز کو دیکھا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ سی ایم فور ہنڈرڈ اکی جی سوپر سونک میزل کو دیکھا جا سکتا ہے اور دوسری ویپنری ہے موس پروبولی یہ وہ ویپنری ہو سکتی ہے جو کہ پاکستان آزربائی جان کو بھی پروائیڈ کر سکتا ہے یہاں ایر ٹو گراؤنڈ جو ویپنز ہیں ارموسٹ وہ سارے کا سارے پاکستانی میڈ ہی ہیں جبکہ جو ایر ٹو ایر ویپنز ہیں وہ آپ کو چائنیز میڈ نظر آئیں گے آزربائی جان پاکستان سے ارموسٹ بارہ کے قریب جیف سیونٹین بلوک تھری ائرکرافت خرید دے گا ون پوائنٹ سکس بلین ڈالر کے عوض اور یہ ڈیل دوہزار چوبیس کے شروع میں سائن ہوئی تھی اس کے علاوہ الہام علیہ خود انسپیکٹ کرتے ہیں جیف سیونٹین بلوک تھری کو جس کی تصاویر آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اور وہ یہاں اپنے ریمارکس دیتے ہیں کہ جیف سیونٹین بلوک تھری اس وقت ایرات کے جو بہترین ائرکرافت ہیں ان میں سے ایک کنسیڈر کیا جا سکتا ہے اور یہاں پاکستانی ائرچیف انہیں اس پر بریفنگ دے رہے تھے دوستو نیسٹ ایف کے اس ویزٹ کے دوران اس ویڈیو میں ایک چیز دیکھی جا سکتی ہے جہاں کان ائرکرافت اور اس کے ساتھ جیف سیونٹین تھنڈر ہے اور یہ پیئر کیے ہوئے ہیں ایک نیکس جنریشن الیکٹرونک وارفیر ائرکرافت کے ساتھ سو یہاں میں کان ائرکرافت پر بھی ایک حد تک کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ جو فیوچر پلانز ہے پاکستان ائرپورس کے وہ بھی دیکھے جا سکتے ہیں اور یہاں جو فیوچر الیکٹرونک وارفیر ائرکرافت ہے اس کے بارے میں میں یہاں کچھ کنفرم نہیں گیا سکتا یہ دیکھنے کو تو پاکستان کا ڈی ایٹوونٹی فالکن ہے بٹ یہ اس سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ بھی لگ رہا ہے اپنے کچھ نئے ایک ویپنٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے پاکستان اپنے الیکٹرونک وارفیر ائرکرافت میں کچھ میجر اپگریڈز کرے آنے وارج وقت میں اور جی ایف سیونٹین اور کان ائرکرافت کا آپس میں یہاں دکھایا جانا ہو سکتا ہے یہاں انٹر آپریویلٹی کو ظاہر کر رہا ہو کیونکہ کان ائرکرافت میں بھی جب پاکستان میں اس کی منفیکچرنگ فسیلٹی بنے گی تو بہت سے اس میں کمپورنٹس پاکستانی میٹ بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں سو یہ ہو سکتا ہے اس طرف اشارہ کر رہا ہو اور درمیان میں ایک جی ایف سیونٹین تھنڈر کا موڈل ہے جس کے بارے میں کچھ سورسز کا یہ کہنا ہے کہ یہ پی ایف ایکس پروجیکٹ کو تیز کر رہا ہے کیونکہ پاکستان جی ایف سیونٹین کو لے کر ایک پی ایف ایکس نام سے بھی پروجیکٹ لے کر چل رہا ہے پی ایف ایکس کے بارے میں ابھی تک کلیرلی کچھ پی کنفرم نہیں ہے کہ اس میں کیا ہوگا یا یہ جی ایف سیونٹین کے لیے کوئی میجر اپگریڈ ہوگی یا اس میں کوئی جی ایف سیونٹین کا نیا ویریانٹ ہوگا بٹ ابھی تک یہی ہے کہ پاکستان فائٹر ایکسس کا نام ہوگا اور جی ایف سیونٹین کو ہی آگے یہ کنٹینیو کرے گا یا ہو سکتا ہے یہ کوئی ایک بلکل ڈیفرنٹ ائرکرافٹ ہو نیسٹ ایپ میں آزربائیجانی پریزیڈنٹ کا وزٹ کرنا یہ اس لحاظ سے سگنیفکنٹ ہے ہو سکتا ہے پاکستان اور آزربائیجان مل کر ٹرانسفر ٹیکنالوجی کو لے کر کچھ چیزوں کو آگے لے کر چلیں یا ایف سیونٹین بلک 3 کی ٹرانسفر ٹیکنالوجی کو لے کر بھی بات ہو سکتی ہے یا اس کے علاوہ آزربائیجان دوسرے کچھ پاکستانی ایکوپمنٹس کو خریدے جیسا کہ پاکستان کے کامیکازی ڈرونز یا اس کے علاوہ پاکستان کے یو سی ایویز کو سو امید کرتا ہوں چیزیں کلیر رہی ہوں گی وڈیو اپسند آئی ہو تو اسے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ اس آگاہی کو آگے پھیلے آیا جا سکے ملیں گے اگلی وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ